بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ آئیے اب ہم لیتے ہیں صبح کا ذکر اس ذکر کے تین حصے ہیں آئیے اب ہم پہلا حصہ لیتے ہیں اس پہلے حصے میں ہم پڑھیں گے اصبحنا و اصبح الملک للہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کل شئین قدیر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے نو حصے ہیں اصبحنا و اصبح الملک للہ والحمدللہ اور پھر اس کی دوسری لائن میں تین باتیں ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو اور آخیر کے تین میں لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کل شئین قدیر آپ اس کو جیسا بھی چاہیں یاد کر سکتے ہیں یہ صرف یاد کرنے کے لئے چند نکات ہیں یہ زنت طریقہ نہیں ہے کہ اس کو اس طرح انگلیوں پر یاد کیا جائے بلکہ یہ یاد کرنے کے لئے کچھ نکات ہیں ٹھیک ہے آئیے اب ہم اس دعا کے ایک ایک ٹکڑے کو ترتیبہ لیتے ہیں اسباحنا و اصبح الملک للہ والحمدللہ ہم نے صبح کی اس کا کیا مطلب ہے ہم صبح کی اور صبح کی ملک نے یعنی صبح کی ملک نے اللہ کے لئے اور تمام تعریفیں اور شکر اللہ ہی کے لئے ہیں تو آئیے پہلا ٹکڑا شروع کرتے ہیں اسباحنا یعنی صبح کی ہم نے و اصبح اور صبح کی و اور اصبح صبح کی یا اس نے صبح کی کس نے صبح کی الملک ملک نے ملک سلطنت اللہ کی سلطنت یعنی تمام کائنات و اصبح الملک للہ صبح کی ملک اللہ کے لئے یہاں پیغام یہ ہے کہ ہم نے ساری نعمتوں کے ساتھ صبح کی ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے گہنی نین میں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی ملکیت ہیں اور ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے ہم بعض مرتبہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا کچھ حصہ کچھ لوگ کنٹرول کر رہے ہیں صبح میں انسان کو مختلف خیالات آتے ہیں کہ آج وہاں جانا ہے یہ کرنا ہے بولانا ہے پتہ نہیں کوئی رکاوٹ ڈالے تو اس یقین کے ساتھ صبح ہو کہ ملک تو سارا اللہ ہی کا ہے تو اس کی مرضی کے بغیر کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا اس کے آخری الفاظ ہیں والحمدللہ حمد کے دو معنی ہیں پہلا معنی تعریف اور دوسرا معنی شکر تو آئیے ان دونوں لفظوں کو دو جملوں میں لیتے ہیں آپ ان کے معنی جانتے ہیں پہلا معنی یہ ہے کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہیں کہ اس نے رات اور دن کا نظام بنایا سورج اور چاند بنایا صبح اور شام بنایا اس لئے ہم بس اللہ کی تعریف کرتے ہیں سارا شکر اللہ کے لیے ہے کہ اس نے ہمیں رات میں آرام کی نیدہ تا کی سونے کے لیے گھر بستر چادر سکون وغیرہ فراہم کیا صبح میں ہمیں جگانے کا انتظام بھی کیا قرآن پڑھنے تجویز سیکھنے اور قرآن سمجھنے سے متعلق ہمارے کورسز کے لیے اور ون ٹو ون سیکھنے کے لیے براہ کرم وزٹ کریں ہماری ویب سائل انڈسٹینڈ قرآن ڈاٹ کام جزاکم اللہ خیر واسلام علیکم جزاکم اللہ خیر